ہم کشمیر میں لوگ تانترک پرکریاں بہالی کو لے کر ہمارا راجے کا درجہ لٹانے کو لے کر کسی بھی طرح کا سکراتمت سنکیت جو ہے وہ کیندر سرکار کی طرف سے نہیں مل رہا لگاتار جو ہے ٹال مٹھول کا رویہ اپنایا جا رہا ہے جس کا مکھے قارن ہے کہ یہاں کے جنتا جو ہے وہ بی جے پی نیتاؤں کے طرحی نراج ہے بی جے پی نیتاؤں کا پردیش نیتاؤں کا جنادار پوری طرح سے خسک چکا ہے اور کیندر سرکار لگاتار ان پریتروں میں جوٹی ہے جیسا کہ اب حالی کے اندر چرچہ ہو رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے کہ وان نیشن وان الیکشن کے جو ہے پریتن کیے جا رہے ہیں ایک نیا قانون وان نیشن وان الیکشن لائے جا رہا ہے میں بتا دوں کہ پردیش نیتاؤں کے پرتی جنتا کی نراج کی کتہ ہی دور ہونے والی نہیں ہے کیندر سرکار جتنے بھی پریتن کر لے کیونکہ جمہو کشمیر میں پانچ اگس دو یا انیس کے بعد جنتا کے ساتھ جو ہے وہ لگاتار وشواس گھات ہوا ہے ماننی ہے کچھ نیالے نے بھی کڑا سنگیان لیا ہے کہ اتنا لمبا انترال ہو چکا ہے آپ نے جمہو کشمیر کے اندر چناؤں نہیں کر رہے جمہو کشمیر کو راجے کا درجہ واپس نہیں کیا اس پر بھی کندر سرکار نے بڑی چلاکی سے جو ہے وہ بال جو ہے وہ لوگ چناؤ ایوگ کے کوٹ کے اندر ڈال دی ہے یعنی جمہو کشمیر کی جنتا چاہتی ہے کہ جل سے جل چناؤ ہو مگر بیجے پی نیتاؤں کے پرتی جنتا کی نراج کی کو دیکھتے ہوئے لگاتار جو ہے وہ کندر سرکار چناؤ ڈال رہی ہے میں آگ یہاں سے پورے طریقے سے جو ہے یہ چتام نہیں دیتا ہوں کہ جتنا یہ لوگ چناؤں کے اندر دیری کریں گے آنے والے جنتا جو ہے ان کو سبق سکھائے گی اور اتنی بڑی بھار کا مو جو ہے بیجے پی کے پردیش نیتاؤں کو دیکھنا پڑے سانی صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو بشیش ستر بلایا جا رہا ہے وہاں پہ ون نیشن ون الیکشن کا جو مودہ اٹھا جائے جس طرح سے خبریں کی انپوٹ آ رہی ہیں کہ وہ سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کو بھی بھان کر کے دوارہ سے جناب کو آیا جائیں کیا کہیں گے کتنے بھی یہ یقن کر لیں یہ کتنے بھی یقن کر لیں کتنے بھی نئے قانون لے آئیں مگر جنتا ان کو سبق سکھانے کے لیے دیار جاتی ہے کیونکہ جنتا اس سمیں بے روجگاری سے جوج رہی ہے جنتا مہگائی سے جوج رہی ہے جنتا آردھک بدحالی سے جوج رہی ہے اس کے اوپر یہ کوئی پارلیمنٹ سیشن بلانے کے لیے تیار نہیں ہے مگر اپنے فائدے کے لیے قانون بنانے کے لیے جو ہے سپیشل ادھیمیشن بلانیا جاتا ہے سپیشل پارلیمنٹ بلانیا جاتا ہے راتو رات جو ہے وہ عدیہ بیس جاری کر دیے جاتے ہیں جنتا ان کا دھوڑا چکر پہچان چکی ہے اور اب یہ تیہ ہے بی جے پی کی ہار نشچت ہے بی جے پی کی ہار تیہ ہے مشیش کر جمہو کشمیر کی جنتا ان کو سبق سکھانے کے لیے پوری طرح سے کمر کسے بہتے ہیں سانساں یہ تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ پچاس کے پار ہمارا جو ہمارا آنکڑا ہے وہ پچاس کے پار جائے گا دیکھیں میری لال کے سپنے ہیں ان کو دیکھ دے دیجئے جنتا کو اب سمجھ آگئی ہے جنتا ان کی جملے باگیوں سے اوپ چکی ہے اور آپ جمہو کی کشمیر کی جنتا سے پوچھ کر دیکھئے کہ وہ سبق سکھانے کے لیے جن کے ساتھ انہوں نے نشواز گھا کیا ہے وہ پوری طرح سے تیار بیٹھیں ایک بانٹ ایکشن کی بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ رجل سرکار کے سنگیر دھانچیے کے اوپر جو ہے سینٹر گورنمنٹ کا بہت بہت مشکل ہے یہ کہنا کہ one nation one election جو ہے وہ possible ہے کیونکہ ابھی حالی کے اندر پچھلے کچھ چھ مہینے کے اندر کئی راجیوں کے چناب ہوئے ہیں کیا آپ ان راجیوں کو دوبارہ چناب کے اندر دکیل دیں گے کئی راجیوں کے چناب ابھی نوم پر دسمبر میں دی ہوئے ہیں کیا آپ ان کے لوگ سفا تک ان کے چنابوں پر جو ہیں انتجار کریں گے کئی راجیوں کے چناب جیسے مہارات کے ان کے چناب اگلے سال چوبیس کے آخر میں ہیں تو کیا ان کو جو ہے آپ پہلے سے ہی ان کا پری کول کروا دیں گے ان کے یہ بہت مشکل ہے بی جے پی کتنے بھی پریعتم کر لے بی جے پی کہیں نہ کہیں ان پریعتموں میں جھٹی ہے کہ وہ جو ہے چاہتی ہے کہ اندر سرکار جو اسمیں موڈی کے چہرے کو جتنا زیادہ سے زیادہ وہ بھنانا چاہتی ہے مگر اب یہ سمبب نہیں ہے لوگ وہ چہرہ دیکھ کر آپ پھوک چکے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ اب جمینی طور پر مدوں پر باتچیت کی جائے نہ کی چہروں پر باتچیت ہو ساندھی صاحب پہلے بھی بند نیشن بند الیکشن ہو چکے ہیں سنتنجا کی بات کرے باسل کی بات کرے ستارٹس کی بات کرے پہلے بھی بند نیشن بند الیکشن ہو چکے ہیں کیا اس وار جو کیا جارہا اس کے اوپر آپ کیا کریں یہ سمبب نہیں ہے ابھی ابھی جمعو کشمیر کے پھولے دیش کے اندر کئی راجے ایسے ہیں جیسا کہ ہاں نے بتایا جن کے ابھی چناب جو ہے فالن کے اندر ہوئے ہیں کئی راجے ایسے ہیں جن کے چناب ابھی ڈیو ہے آپ ان راجیوں کو کیا کریں گے کہ آپ سب کی جو ہے بھنگ کر دیں گے وہاں پر راجے پال شاسن لاغو کر دیں گے جن راجیوں کے چناب ہو چکے ہیں وہاں کی ویدان سبھا کو بھنگ کریں گے یہ سمبب نہیں ہے جنتہ ابھی اس کو بچا نہیں پائے گی یہ اچھا قدم ہے اس میں کوئی طور آئے نہیں مگر اس کے لیے سمیں چاہیے اس کے لیے تیم کا ڈھٹن کر دیا گیا ہے اب بیجیتی اس کو اپنے حق میں گھنانے کی جو ہے وہ کوششیں نہ کریں ہم واپس جمعو کشمیر کے متے پر آتے ہیں جو رہ گیا تھا کہ اس سمیں جمعو کشمیر کو لے کر جو ہے چنابوں میں ایک اور دیری کا سب سے پسٹ کارن ہے جو آپ کے ساتھ نہ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دھارہ تین سو ستر ہٹانے کے بار جو نیرٹیو سیٹ کیا جیا تھا کے اندر سرکار کی طرف سے وہ پوری طرح سے کھوکلا سابیت ہوا ہے اس کی پول کھل چکی ہے بی جی پی نہیں چاہتی کہ وہ نیرٹیو کی پول جو ہے جو لوگ سبا عام لوگ سبا چنابوں ہوں گے ان کو پردھاویت کرے اسی لیے جمہو کشمیر کے اندر چناب نہیں کروائے جا رہے اور شاید جمہو کشمیر کے چنابوں کو لے کر ہی یہ وان نیشن وان چناب کا جو ہے وہ اجنڈا تیہ کیا جا رہا ہے اس پر چرچہ کپائی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کا دھیانک ان مددوں سے ہٹ کے اور اس مددے پر ہی ٹکا رہے ہیں لیکن سن سب آپ نے بھی سمارٹ میٹر کی بات نہیں کیلے آپ جانتے ہیں کہ بیجے پی جو ہے جو سارا مدد ہے اس سے بڑھکانے کی کوشش کر رہی ہے دیکھئے سمارٹ میٹر ٹول پلازا مہگائی بیروش گاری یہ مددوں کو لے کر تو پہلے ہی کموں کشمیر کی جنتہ ہم ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر لگا پار سڑکوں پر ہے مگر اس سمیں بات ہو رہی ہے سرکار کے پانا شاہی روئیے کی جس کے اندر یہ ساری چیزیں تو یہ قبر ہوتی ہیں سرکار اتنی گھمنڈ کے اندر چور ہے اتنا پانا شاہی روئیہ ہے سرکار کا کہ جن مددوں کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے جن مددوں کی کہیں پر سنوائی نہیں ہے اسی لیے جو ہے جن مددوں کی سنوائی نہیں ہے افسر شاہی اپنی منوانیوں مارو تار ہو ہیں اور اس طرح کا ان کو یہ بن گیا ہوا ہے ان کے اندر نیرٹیو کہ اب یہ اسی طرح کا شاسن جو ہے وہ لگاتار کانٹینیو رہنا چاہتے ہیں اسی لیے لگاتار جن مددوں کی پر لوگتانکری پرگریہ بہا نہیں کی جائے